موسیقی ناظرین آداب دردشن حضروباد میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد رضا سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہندوستان اور چین کے درمیان کور کمانڈر ستے کا اجلاس دونوں ملکوں کے درمیان پیدا کشیدگی کو کم کرنے پر تبادلہ خیال رادستان میں سیاسی حل چل سچن پائلٹ کی ڈیپٹی چیف منسٹر کے عہدے سے برطرفی کو گورنر کی منظوری مجموعی طور پر کورونا کیسز کی شرح میں کمی وزارت سہت کا انکشاف فعال کیسزوں کے مقابلے سہتیابی کی شرح میں بہتری اور گاندھی ہسپتال میں کورونا ٹیسٹ نہ کرانے پر ہائی کوٹ کی برہمی چار لاکھ روپیوں سے زائد بلس وصول کرنے والے دواخانوں کے خلاف کیا کی گئی کاروائی عدالت کا استفسار اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل ہندوستان اور چین کے درمیان کمانڈر سطح کی باتچیت آج مشرقی لدخ کے چوشل سرحدی چوکی میں چاری ہے گزشتہ جون کے بعد ہندوستانی فوج اور چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے درمیان باتچیت کا یہ چوتھا دور ہے گزشتہ میٹنگ تیس جون کو ہوئی تھی فوجی ذرائع کے مطابق باتچیت کے دوران حقیقی کنٹرول لائن پر فوج کے پیچھے ہٹنے کے دوسرے مرحلے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے ہندوستانی وفت کی قیادت فائر اینڈ فری کوڈ کے ڈی او سی لفٹن جنرل ہریندر سنگھ کر رہے ہیں مرکزی وزیر کھیل و امور نوجوان کیرم رجیجو نے آج جنوبی ہند کی ریاستوں کے وزراء کھیل و امور نوجوان کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کی ریاست کے وزیر کھیل سری نواز گوڑ نے اس ویڈیو کانفرنس میں حصہ دیا اس موقع پر سری نواز گوڑ نے مرکزی وزیر کے علم میں یہ جانکاری لائی کہ تھیلنگانہ میں چیف منسٹر کے سی آر کی ایما پر کھیلوں کو فروغ دینے کی اقدامات کے جا رہے ہیں جس کے لیے انفرسٹرکچر فراہم کیا جا رہا ہے انہوں نے ریاست کے لیے مختص رقم کو فوری طور پر جاری کرنے کا مرکزی وزیر کھیل سے مطالبہ کیا سری نواز گوڑ نے بتایا کہ کھلاڑیوں کو سرکاری ملازمتوں میں دو فیصد ایزرویشن فراہم کیا جا رہا ہے جبکہ تعلیمی میدان میں بھی صفر آشاریہ پانچ فیصد ایزرویشن کھلاڑیوں کو دیا جا رہا ہے ویڈیو کانفرنس میں محکم امور نوجوان کے پسپل سیکریٹری اور محکم اے ٹوریزم و ثقافت کے سیکریٹری بھی موجود تھے راجستان میں کانگریس پارٹی کے اندر جاری رسا کشی کے سبب نائب وزیرعالہ سچین پائلٹ وزیر خوراک رمیش مینہ اور وزیر سیاحت وشویندر سنگھ کو ریاستی کابینہ اور پارٹی سے برخواست کر دیا گیا ہے کانگریس کے ترجمان رندیب سنگھ سرجوالہ نے آج اس سلسلے میں نامانگاروں کو بتایا کہ سچین پائلٹ کو ریاستی کانگریس صدر کی عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا ہے ان کی جگہ وزیر تعلیم گوویند دوتاسرہ پارٹی کے ریاستی صدر بنائے گئے ہیں ذرا نے بتایا کہ گزشتہ کل اور آج ہونے والے قانون ساز پارٹی کے جلاسوں سے سچین پائلٹ کے غیر حاضر رہنے کے بعد یہ کاروائی کے گئی ہے پائلٹ کو قانون ساز پارٹی کے جلاس میں آنے کے لیے ایک تحریری پیغام بھیجا گیا تھا نیز ان کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن وہ راضی نہیں ہوئے سچین پائلٹ نے اپنے خیمے میں تیس ایملے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے گہلوت حکومت کے پاس اکثریت نہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کے بعد گہلوت نے ایک ہوتل میں قانون ساز پارٹی کے جلاس سے قبل میڈیا کے سامنے ایک سو چھے ایملے کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ کیا زلہ سیدھی پیٹ میں محکمہ بہبود اطفال و خواتین کی جانب سے آگنواری مراکز کے استفادہ کنندگان میں پوشن ابھیانی سکیم کے تحت تغزیہ بخش غزہ فراہم کرنے کے اقدامات کھیے گئے ہیں سیدھی پیٹ زلے کے آئی سی ڈی ایس پروجیکٹ کے تحت سیدھی پیٹ گجوے حسن آباد دوباگ میں گیارہ سو پچاس آگنواری مراکز ہیں ان مراکز کے لیے استفادہ کنندگان حاملہ خواتین زچہ اور چھوٹے بچوں میں قوت مدافعت بڑھانے کے لیے طاقتور غزہیں تقسیم کی جا رہی ہے چاول دالیں انڈے بالا مرتم دودھ فراہم کے جا رہے ہیں آگنواری مراکز پر نہ آنے والے خواتین کو گھر تک یہ غزہ دی جا رہی ہے سیدھی پیٹ زلے میں سات ہزار آٹھ سو تیرپن حاملہ خواتین چھ ہزار تین سو تیہتر زچہ اور پینسٹھ ہزار چار سو پچاسی چھ سال سے کم عمر بچے ہیں جن میں آگنواری میں مراکز کے ذریعے یہ غزہ فراہم کی جا رہی ہے پہلے آگنواری مراکز میں ہی روزانہ پکا کر کھلا جاتا تھا تاہم اب کرونا کے احتیاطی اقدامات کے طور پر یہ اشیاء مہانہ حساب سے گھر پر ہی بھیجا جا رہی ہے کرونا وارس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے کافی پریشان حال ہیں ایسے میں پردھان منتری غریب کلیان روچنا ان افراد کیلئے ایک امید کی کرن دکھائی دے رہی ہے دلگنڈا زلے کے انپرتی گاؤں میں چھ سو بیس خاندانوں کو فوڈ گیرنٹی کارڈ ہے جبکہ تیرہ مہاجر مزدور ہیں ان سب کو پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کے تحت فیکس پانچ کلو چاول اضافی طور پر مفت دی جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک کلو دال بھی دی جا رہی ہے اس سکیم پر نومبر تک عمل آوری ہوگی پوشن ابھیان صرف ایک پروگرام کا نام نہیں بلکہ عوام کے اشتراک سے چل رہی ایک تحریک کا نام ہے مرکز کی انڈیا حکومت تغزیہ بش غزہ کی فراہم کو یقینی بنانے کے لئے اس سکیم کو متعارف کیا ہے پوشن ابھیان کا اصل مقصد خواتین میں خون کی کمی کو دور کرتے ہوئے انہیں تندرست بنانا ہے اس مقصد کے تحت آگنواری مراکز میں حاملہ خواتین زرچہ اور چھ سال سے کم عمر بچوں کو بہترین غزائی اشیاء فراہم کی جا رہی ہے مرکزی اور ریاستی حکومتیں گھر گھر پوشن ابھیان کا جشن منانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لئے آگنواری مراکز سے ہر مستحی خواتین اور بچوں کو مقرر کردہ غزائی اجناس تقسیم کی جا رہے ہیں انڈے دودھ تیل دالیں اور چاول ان اشیاء میں شامل ہے حضرباد شہر میں بھی اس سکیم پر کامیابی کے ساتھ عمل آوری ہو رہی ہے مکردہ مراکز سے اچھ سکیم پر کامیابی کے ساتھ عمل آوری ہو رہی ہے دلو رہے ہیں ملو رہی ہے 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 اچھے سے دیکھلے رہے کرونا کا ٹائم پہ کرونا کے پہلے ہم لوگوں کو ککنگ فوڈ وازم ملتا تھا ہاں اُس کے بدلے رہے ہنڈا دود چامل آٹا شک دے رہے پوشن ابھیان پوشن ابھیان پروگرام مو سینمرل گاونامیں سٹی سو اینجی 2018 مارچ ایتھ روز ایناغریٹ چریدام چریدام چرید مانا ہائدراباد ڈیسٹریٹ نی پوشن ابھیان پ ghetto کرونا ٹیسٹوں میں اضافہ کیا گیا ہے ریاست کے ڈائریکٹر آف ہیلتھ سری نواز راو نے یہ جانکاری دی انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب تک ریاست میں چھتیس ہزار مصبت معاملے درچ ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ لاغڈاؤن میں نرمی لانے کی وجہ سے کرونا کے معاملوں میں اضافہ ہو رہا ہے ریاست میں کل ایک ہی دن میں گیارہ ہزار پانسو پچیس ٹیسٹ کیے گئے ہیں ڈائریکٹر آف ہیلتھ نے واضح کیا کہ ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی شرع دو اشاریہ سات فیصد ہے جبکہ تلنگانہ میں یہ شرع ایک فیصد ہی ہے اب تک تلنگانہ میں تین سو پینسٹ افراد فوت ہو چکے ہیں ڈائریکٹر آف ہیلتھ کے مطابق ریاست میں سہتیاب ہونے والوں کی شرع 99 فیصد ہے انہوں نے کہا کہ اسی فیصد لوگوں میں کرونا کے علامتیں نہیں ہیں حضرباد کے گاندی ہسپتال میں کرونا ٹیسٹ کی سہولت نہ ہونے پر ہائی کوٹ نے برہمی کا اظہار کیا آج عدالت علیہ میں کرونا کی چانچ اور تشخیص سے معاملے کی سماعت ہوئی عدالت نے گاندی ہسپتال میں کرونا ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا مرکز کی جانب سے دیئے گئے اختیارات کے مطابق بھاری رقم بٹور رہے ہیں خانگی دواخانوں کے خلاف کاروائے کی بھی عدالت نے ہدایت دی عدالت نے حکومت سے یہ استفسار کیا کہ چار لاکھ روپیوں سے زائد بلوصول کرنے والے یشودہ اور کیمس ہسپتال کے انتظامیاں پر کیا کاروائے کی گئی عدالت نے یہ بھی ہدایت دی کہ خانگی ہسپتالوں میں کرونا ٹیسٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ قیمتوں کا بھی تائین کیا جانا چاہیے عدالت نے اس سلسلے میں حتمی ریپورٹ ستہ جولائے سے قبل پیش کرنے کی حکومت کو ہدایت دی مرکزی وزارت سہت نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ملک میں کرونا کے مصبت معاملے نو لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں تاہم اس کے باوجود سہتیاب ہونے والوں کی شرے میں بھی لگتار اضافہ ہو رہا ہے گدشتہ دو میں سے تیس میں تک سہتیاب ہونے والوں کی شرے مصبت معاملوں سے بہت کم یعنی ایک اشاریہ آر فیصد تھی تاہم اب سہتیاب ہونے والوں کی شرے تیرہ ست فیصد بڑھ گئی ہے دیگر ریاستوں کی مقابلے گجرات میں سہتیابی کی شرے ستر فیصد ہے محکمہ سہت کے مطابق مجموعی طور پر کرونا کیسز کی شرے میں کم ہو رہی ہے فیلحال یہ شرے تین اشاریہ سات فیصد ہے ہر دس لاکھ افراد میں چھ سو سرسٹ مصبت معاملے سامنے آ رہے ہیں کرونا ویرس کی وجہ سے نفسہ نفسی کا عالم پیدا ہو گیا ہے کرونا سے فوت ہونے والے افراد کی آخری رسومات کو لے کر سماج میں تشویش کا ماحول دیکھا جا رہا ہے لوگ ایسے جنازوں اور ارثیوں میں آنے سے کترہ رہے ہیں لیکن اس پر آشوب ماحول میں بھی پیدا پلی کے ایک ڈاکٹر سریرام نے انسانیت کی بہترین مثال قائم کی ہے کرونا سے فوت ہونے والے شخص کی میت کو لے کر جانے سے ڈاکٹر کے ڈیرائیور نے انکار کرنے پر خود ڈاکٹر نے اس میت کو شمشان کھار تک پہنچایا ڈاکٹر سریرام نے اپنی اس عمل کے ذریعے سماج کو یہ پیام دیا کہ حتیات کرتے ہوئے آخری رسومات انجام دینے سے کوئی نقصہ نہیں ہوگا انہوں نے لوگوں میں پھیلے خوف کو بھی دور کر دیا ہے ڈاکٹر سریرام کے اس اقدام کی کافی ستائش کی جا رہی ہے مہمارن پار در اوقات انجام دینے سے ڈاکٹر کرنے سے ville Zeit ver�� puzzles موسیقی موسیقی نائیڈو نے تیلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر کے جذبے کی تعریف کی ہے جس نے کرونا وارث سے ہلاک ہونے والے شخص کا جنازہ خود ہی شمشان خار تک پہنچایا ونگیا نائیڈو نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سب کو اس ڈاکٹر کی فض سناشی سے تحریک لینی چاہیے مرنے والے کے جنازے کو انفیکشن کے خوف سے گاڑی کے ڈرائیور نے لے جانے سے انکار کر دیا تھا نائیڈو نے کہا میں تیلنگانہ کے پڈاپلی ڈسٹک مانیٹرنگ آفیسر ڈاکٹر پنڈیالا شری رام کی ستائش کرتا ہوں جو کرونا سے متاسس شخص کی لاش احترام کے ساتھ ٹریکٹر چلا کر خود ہی آخری رسوم کے لیے لے گئے چونکہ ڈرائیور نے کرونا کے خوف سے جنازہ لے جانے سے منع کر دیا تھا نائیف صدر نے ڈاکٹر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر شری رام کی حساسیت کا جذبہ شیر اینڈ کیر کے ہندوستانی سناتن روایت کی ایک بہترین مثال ہے امید کرتا ہوں کہ دیگر شہری بھی آپ سے تحریک لیں گے نائیڈو نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ ایک تصویر بھی پوسٹ کی جس میں ڈاکٹر خود ٹریکٹر چلا رہے ہیں صحت کی عالمی تنظیم ڈبل ایچو نے خبردار کیا ہے کہ کرونا ویرس دنیا بھر میں سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے اس نے سبھی ملکوں سے اپیل کی کہ وہ اس عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کرے تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروز نے کہا کہ یہ ویرس کئی ملکوں میں بری طرح پھیل رہا ہے فلال خبروں میں بس اتنا ہی آپ دیکھیں پھر سے ہم سرخیاں مجھے دیجئے اجازت آدھا ہندوستان اور چین کے درمیان کور کمانڈر ستے کا اجلاس دونوں ملکوں کے درمیان پیدا کشیدگی کو کم کرنے پر تبادلہ خیال رادستان میں سیاسی حل چل سچین پائلٹ کی ڈیپٹی چیف منسٹر کے عہدے سے برطرفی کو گورنر کی منظوری مجموعی طور پر کرونا کیسز کی شرح میں کمی وزارت سہت کا انکشاف فعال کیسوں کے مقابلے سہتیابی کی شرح میں بہتری اور گاندھی ہسپتال میں کرونا ٹیسٹ نہ کرانے پر ہائی کوٹ کی برہمی چار لاکھ روپیوں سے زائد بلس وصول کرنے والے دواخانوں کے خلاف کیا کی گئی کاروائی عدالت کا استفسار